ایک سید زادہ آئے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کے دھاڑے مار کے رونے لگے آپ نے جیب سے چند پیسے نکال کے دینا چاہے کہ شاید یہ ضرورت مند ہے حاجت مند ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ضرورت مند نہیں ہوں اپنے خواب کی تعبیر پر رو رہا ہوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سے ایسا خواب دیکھا تو اپیرزادے جو کشمیر سے تشیف لائے وہ جواب دیتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں صدقین صالحین اور علیہ کی ایک کثیر تعداد موجود ہے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت شروع نہیں کراتے بار بار پیچھے رخ کر کے دریافت کرتے ہیں کیا اقبال آگیا ہے پھر ایک فقیر کو بھیجا جاتا ہے اقبال رحمت اللہ علیہ کو بلائے جاتا ہے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال کو اپنے پیچھے دائیں سائٹ پہ کھڑے کر کے تو پھر جماعت کو شروع کراتے ہیں پھر مولانا عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ علیہ who was among the founding members of پاکستان who was among the founding members of MSF مسلم student federation جو آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندہ جماعت ہوا کرتی تھی آپ کی ملاقات علامہ اقبال کے ایک دیرینہ خادم سے ہوئی جس کا نام علی بکش تھا علی بکش علامہ صاحب کو بہت قریب سے جانتا تھا کیونکہ اس کا اکثر وقت علامہ صاحب کے ساتھ ہی گزرتا تھا مولانا نیازی نے پوچھا کہ علی بکش مجھے بتاؤ کہ تم نے اقبال رحمت اللہ علیہ کے کوئی ایسا واقعہ جو کہ آج کسی کو نہ پتا ہو کوئی اس سے آشنا نہ ہو وہ بات مجھے بتاؤ علی بکش نے اس صورت میں جواب دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نے ذکر کسی سے نہیں کرنا کہتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ ایک بار یوں ہوا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مہمان آئے کافی رات کے دو تین بج رہے تھے دیر ہو چکی تھی علامہ اقبال نے مجھے کہا علی بکش ذرا بزار میں جاؤ اور لسی لے آؤ میں نے یہ پوچھنا چاہا کہ اقبال اس وقت دکان کدھر کھلی ہوگی اور وہ بھی لسی کی دکان خیر کہتا ہے کہ ادباً میں خاموش رہا اور چلا گیا کہ چلو دیکھ آتے ہیں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہتا ہے میں بزار گیا تو بلکل سنسان تھا سناٹا تھا لیکن ایک جگہ سے نور جھلک رہا تھا قریب جاتا گیا تو ایک ایسی عجیب و غریب دکان دیکھیں جہاں بہت زیادہ نورانی قسم کی دکان ہے علی بکش کہتا ہے کہ میں جب وہاں گیا تو دیکھا وہ لسی کی دکان تھی میں نے اس لسی دینے والے سے کہا کہ ہمیں دے دیجئے تین گلاس لسی کے اور آپ اس طرح کیجئے کہ مجھے پتائیے کتنے کی ہے جب پیسے دینا چاہے تو وہ دکاندار نے کہا کہ اقبال کے ساتھ ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے کہتا ہے خیر میں واپس آیا لسی پیش کی گئی ان بزرگ کو دی گئی اور بعد میں اقبال نے کہا وہ بزرگ اچانک غائب ہو گئے جو اقبال کے مہمان آئے تھے کہتا ہے میں گیا اور اقبال کی قدموں میں گر گیا میں نے کہ مجھے بتائیں یہ کیا ماجرہ میری سمجھ سے بالہ تر ہے اس ٹائم پہ ان بزرگ کا ملنے آنا پھر اچانک غائب ہو جانا وہ لسی کی دکان کھلے ہونا جس دکان کو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے اسی دکان اور اسی بزار سے روزانہ گزر ہوتا ہے یہ دکان تھی نہیں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا بس یہ راز و نیاز کی بات ہے کتنی آپ مجھے بتائیں اقبال نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تم نے کسی کو نہیں بتانا تو اس شرط پہ بتایا علی بخش کو کہ جو ہستی میرے پاس آئے ملنے یہ خواجہ مہین و دین ششتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے اور جنہوں نے تمہیں وہاں لسی دی وہ اصل میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے تو یہ مقام تھے ان ہستیوں کا ایک پیر صاحب تھے انہوں نے سختی سے منع کیا وہاں تھا کہ کوئی بھی داڑی منڈا میرے پیچھے نماز نہیں پڑے گا جس کی داڑی نہ ہو تو اقبال رحمت اللہ علیہ لے گئے وہاں جا کے نماز پڑھائے اور ٹائی بھی پہنی ہوئی تھی پینٹ کورٹ بھی پہنا ہوئے تھا داڑی بھی کوئی نہیں موچھے بھی سہی تاؤں میں دی ہوئی تو مریدین نے پڑے گھور کے دیکھا بارل پیر صاحب کو نہیں پتا چلا کہ اقبال صاحب آئے تھے وہ پیر صاحب گئے اپنے حجرے میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا مریدوں سے وہ جو ساتھ خلیفے وغیرہ پھر رہے ہوتے ہیں پیار میں نے پیر صاحب سے ملنا ہے انہوں نے کہا نہیں تینو پتہ نہیں پیر صاحب جڑے نے نہیں مل دے اے جی کسی بھی شخص جس دی داڑی نہ ہوئے تو اقبال چلو خاموشی سے اقبال واپس چلے گئے انہوں نے پیر صاحب نے پوچھا کون آیا تھا انہوں نے کہا جی اقبال آیا سی داڑی بھی نہیں تھا ٹائی بھی پہنی بھی سی پیر صاحب ننگے پیر بھاگتے ہوئے آئے اور مریدوں نے کہا حضرت صاحب داڑی منڈا ہے کی گل کر رہے ہو پیر صاحب ریپلائٹ کہ مجھے کبھی کبھار بارگاہ برگاہ حضوری میں جانے کی اجازت ملتی ہے صاحب فقر ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آج بھی رسول اللہ علیہ السلام کے وہ محفل سجائی جاتی ہے جہاں وہ براہ راست موجود ہوتے ہیں حفیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھار برگاہ حضوری میں جانے کی اجازت ملتی ہے اور میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو اقبال وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں کاش یہ قوم اقبال رحمت اللہ علیہ کے اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے اس حقیقی مقام کو سمجھتی تو آج مجھے نہ کہنا پڑتا کہ قائد عظم کی شہادت ہوئی تھی اور محترمہ فاطمہ جناہ کی بھی شہادت ہوئی تھی ہم نے حسان فرموشی کا کوئی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا ہم نے ہمیشہ بچون میں بھی کاپی پینسل پکڑی تو سب سے پہلے قائد اور اقبال کی داڑی موچ بنانا شروع کر دی کیونکہ ہمیں آج تک ان کا اصل مقام بتایا نہیں گیا تھا پاکستان پائندہ بات